تو آپ لوگوں کے کمنٹ کا میں دوں گا انصر اپنی اس ویڈیو اسلام گائز ویلکم بیک تو اس ویڈیو آج کی ویڈیو ہے میری فرس کیو این جو کہ آپ لوگوں نے موسٹلی میری ویڈیوز میں کیے ہیں کمنٹ تو آپ لوگوں کے کمنٹ کا میں دوں گا انصر اپنی اس ویڈیو میں میرے ساتھ ہے رامی شلی اس کا بھی ایک یوٹیوب چینل ہے اگر آپ نے اس کے ویڈیوز بغیرہ نہیں دیکھتے تو اس کا چینل کا لنک بھی ہے ڈسکرپشن میں آپ وہاں پر جا کر اس کا چینل کو ویڈیوز کر سکتے اسلام علیکم گائز اسللٹرز میں ہوں آپ کے ساتھ رامی شیئر جو پہلا کمنٹ ہے وہ ہے کاسیم بڑھ صاحب کی طرف سے انہوں نے بولا ہے کہ بھائی باقی سب تو آپ نے بتا دیا مگر آپ نے یہ نہیں بتایا کہ جو جو ویزا دیتے ہیں ایمین یہ ایران دیتے ہیں ترکی میں دیتے ہیں یا بارڈر پہ دیتے ہیں تو یہاں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ویزا آن ایرائیول کی ان کے سہولت مجود نہیں ہے باقی ایران میں یہ بھائی گئے ہوئے تھے اصد بھائی سے پوچھیں یہ کیا چکرہ کاسیم بڑھ صاحب نے پوچھا کہ ویزا ایران میں دیتے ہیں ترکی کا یا کیا سواب تو ایران کا اگر آپ کو ویزا چاہیے تو لاہور امبیسی یا اپنا ایرانی امبیسی جہاں پر جا کر آپ ویزا پلائی کر سکتے ہیں اٹھائیس ورپے لگتا ہے تین ہزار رپے میکسمیم یعنی کہ چھ ہزار رپے کھر چاہتا ہے ایران تک کا جو آپ کو ویزا ہوتا ہے تو یار دوسرا ہے ابراہیم خان کی طرف سے ہے جو نیکٹس قیسن ہے انہوں نے بولا ہے کہ یار میرا بھائی بھی ترکی گیا تھا لیکن آج چار دن ہو گئے ہیں گھر بات نہیں ہوئی ہے اس سے پہلے وین میں تھا تو بات کرتا تھا اسطنبول جا کے رستے میں پولیس نے پکڑ لیا کہتا تھا کہ کیمپ میں دوست کے موبائل سے چار دن پہلے اب آج پانچوہ دن اس نے بات نہیں کی یعنی چار دن اس نے بات کی یعنی چار دن اس نے بات کی یا پانچوہ دن اس نے بات نہیں کی ابراہیم خان صاحب نے پوچھا ہے اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے تو ابراہیم بھائی میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اپنے بھائی کو دینکی میں بھیجا ہے اور میرا جو ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو روکنا جو لوگ آتے ہیں دینکی لگا کر دینکی لگانے کا میرا بھائی فیادہ کوئی نہیں ہے بندہ بہت ہی مشکل سے آتا ہے ٹھیک ہے میں نے کافی ویڈیوز بنائی ہیں اور انشاءاللہ جو جو لوگوں اپنا مسئیبت کاٹ کر رہے ہیں ان کو لوگوں کو پتا ہے جن پر بیٹی ہوتی ہے پتا ان کی ہوتا ہے تو خیر ان کے ساتھ میں ویڈیوز بھی بناؤں گا اور انشاءاللہ دعا کر دوں کہ آپ کا بھائی ٹھیک تھاک پہنچ جائے باقی میری طرف سے جو مشورہ ہر پاکستانی کو گھڑکے یہ ہی ہے مشورہ کے دینکی لگا کر نہ ہو دینکی لگا کر نہ ہو تو جو نیسٹ کرشن ہے انہوں نے چاند جانی نہیں یہ پوچھا ہے کہ یار میں گریس جانے لگا ہوں یعنی وہ ترکی میں ہے تو اگر وہ پکڑ لیں تو وہ پاکستان ڈیپورٹ کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں تو اس کا جواب آپ نہ دیں اس کا میں ہی دیتا ہوں کہ یار جو یورپ کے قانون میں ہے کہ جب بھی وہ کسی کو پکڑتے ہیں ڈیپورٹ کرتے ہیں ہرسٹ اف حال تو وہ کرتے نہیں ہیں اگر وہ کریں تو وہ آپشن دیتے ہیں کہ آپ نے ڈیپورٹ ہونا ہی یا نہیں اور کرتے وقت وہ آپ کو بائیسو یورو بھی دیں گے یعنی وہ اس چیز کا دیتے ہیں کہ بندہ جا گے اپنے ملک میں جا گے کاروبار شروع کر دے تو یورپ یہ جو بائیسو والا رول ہے نا تو یہ میرے صاحب سے یہ بات سونی سونی ہے لیکن یہ بائیسو والا کوئی چکر نہیں ہے چکر یہ ہی ہے کہ جو بندہ ڈیپورٹ کرتے ہیں گریس والے جا وہ بندہ ڈیپورٹ کرتے ہیں تو وہ پانسو یورو دیتے ہیں یہ بات کنفرد ہے یہ پانسو یورو والی انہوں نے بولیا لیکن میں آپ کو دوے کے ساتھ کہا سکتے کیونکہ میرے محمق وہاں چودہ سال ہو گئے ہیں صحیح ہے وہ وہاں کے نیشنل ہے نیشنلٹی اولڈر ہے تو اب جو نئے قانون ہے پچھلے واقعی پانسو تھا لیکن نصد بائی نے ہم نئے قانون نہیں پڑھے اس میں بائیسو ہی ہو رہو ہے تو چلیں یار آئے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف سوال میں بائی نے پوچھا کہ یار آپ ترکی کا بارے میں سب کچھ بتا دیتے ہیں یار ایک بائی نے پوچھا کہ یار آپ ترکی کا بارے میں سب کچھ بتا رہے ہیں لیکن آپ یہ نہیں بتا رہے کہ وہاں کام کتنے گھنڈے ہوتے ہیں میں ترکی میں کوئی بھی مائی کے لال لے سی فیکٹری نہیں پیدا یہاں کیوئی نائن لگائی ہوئے جو آپ کو آٹھ گھنٹے کام دے یہاں کام کا دورانیاں بارہ گھنٹے ہے اور شفٹ سات دن نہیں ہے ایک دن چھٹی ہے تقریبا ڈیڑھ دن چھٹی ہے تو سڑھے پانچ دن آپ شفٹ کر سکتے ہیں اگلا سوال ہے اگلا سوال ہے زشان علی کے طرف سے انہوں نے اپنا巢ور پر بتا دیں انہوں نے اپنا واتس اپ ننبر دیا نہیں اپنا ننبر دے دیں میں میسیج کر دیتا ہوں اگر آپ میرا واعس اپ ننبر مانگا تو کافی لوگوںARSنا ننبر مانگا لیکن میں ہر بندے سے محomorph کروں گا کہ میں اپنا واتس اپ ننبر نہیں دیکھ سکتا پہلے بھی وعند کر مجھے گئی تھی کرمئی اپنا واتس اپ ننبر نہیں دیکھ سکتا لیکن اتنے زیادہ یار مجھے لوگوں نے میسیج کیے میرا مبائل آپ سمجھ لو کہ ہنگی رہتا تھا جب انٹرنیٹ آن کرنا اتنے میسیج کوئی کارل کر رہا ہے کوئی ویڈیو کارل کر رہا ہے کوئی آرڈیو کر رہا ہے کوئی ریکارڈنگ کر رہا ہے میسیج آنڈ کر رہا ہے اس وجہ سے میں نہ ہی مجھے پتہ چلتا تھا کہ میں کس کو آنسر دے رہا ہوں اس کا کیا نام ہے اس وجہ سے میں نے اپنا انسٹرگرام کا لکھ دیا ہے ڈسکرپشن میں آپ میرے جس بندے نے مجھے رابطہ کرنا ہے میسیج کرنا ہے کال کرنی ہے ویڈیو کال پر پاک کرنی ہے آپ میں انسٹرگرام پر آ کر مجھے میسیج کر سکتے ہیں ریکارڈنگ کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں باقی سوری میں اپنا واتسپ نمبر نہیں دے چلیں وہ ان کی پرائیف سی ہے اگلا سوال ہے اس میں کی طرف سے انہوں نے پوچھا بلکہ آپ کو ہدایت کی ہے پلیز ڈونٹ کام ایلیگل یورپ پیز یہ اچھی بات ہے تو سارا رام کہہ رہے ہیں انہوں نے بولا ہے کہ یورپ آپ نہ آئیں میرے بائی کی طرف سے اسے 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 جو بھی آپ کا نام ہے آپ نے بہت اچھی بات کی ہے لیکن میرا ویڈیو بنانے کا مقصد ہی ہے جو لوگ دینکے لگا کرانے ان کو یہی کہنا کہ دینکے لگا کرنا ہوں ابرار احمد نے تنقید کی ہے میں انہوں نے بولا کہ بھائی کیا فائدہ ہوتا ہے آپ کو ویڈیو بنا کر آپ کو گالیاں پڑھتی ہیں لوگ ایسے بتمیزی کرتے ہیں تو یار اسے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ اچھا کام کرے کوئی بھی کرے تو یار مشکلیں تو آئیں گی اس رستے میں سے یہ تو برانہ احمد بھائی ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں کئی لوگ خود اجنٹے ہوتے ہیں یہاں ویڈیوز بنا رہے ہیں اچھا بہت لوگوں نے مجھے میری ویڈیو سے کسی کا فائدہ ہو کسی ایک بندے کا بھی فائدہ ہوگا میری ویڈیو سے تو یقین کریں مجھے دل سے خوشی ملے گی اور اچھا لگے گا باقی جو لوگ گالی نکالتے ہیں ان کا کام یہی ہے گالی نکالنے نکال لوگ مجھے ٹینچن نہیں ہے مجھے ڈیٹنگ اچھا یار علی ٹی وی اردو کی طرف سے کہ میں اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں چوری کوئی پرابلم تو نہیں ہے جنٹ ایک لاکھ تیس ہزار لے رہا ہے انہوں نے چوری کا سپیشل بھول ہے اس کے بارے میں بتایا رات کو میں نے آپ سے بات بھی کیا یعنی کہ کمنٹ بوکس میں آپ کے ساتھ ریپلائی بھی کیا لیکن میں آپ کو یہی بہتاؤں گا کہ میرے بھائی یہاں پر بہت زیادہ تینچنز ہیں پریشانی ہیں جو بندہ اتنی مشکل سے آتا ہے یہاں پر ڈینکی لگا ہے کہ ڈیڑھ لاکھ روپے آپ ایجنٹ کو دے دیتے ہیں یہاں پر آتی ہے تو ہی دو لاکھ روپے بندے کا خرچہ آ جاتا ہے تو آپ ایزیلی جائیں ایجنسی میں جائیں داس دار پر لگتا ہے وہاں پر اپنا پیپر وغیرہ جمع کروائیں تو آپ کا ویزا مل جائے گا پندرہ دن میں اگر آپ کا ہوا تو چوری کا جو کمنٹ کیا ہے کمنٹ کے پیچھے ان کا ہی ریپلائی ایک بندیور نے کیا ہوا ہے نہاں بیجو ایجنٹ رہا ہے آپ کو انہوں نے آگے سے بولا ہے کہ بھائی وہ کیسے چھوٹا بھائی تو کل جا رہا ہے اور اگر پہنچ گیا تو ان کو ترکی نہیں رکھنا انہیں آگے بھیجنا ہے تو اس کے بارے میں ستارا آپ کے کیا خیالات ہیں میں ان کو یہی کہوں کہ میرے بھائی جو ترکی ہے وہاں آگے بھی سیم یہی چیز ہے آگے بہت زیادہ مشکل ہیں یہ نہیں کہ کوئی وہاں پر گوڑی بیٹھیں ہیں آپ جاگروس کے اپنے شادی کر لوگے رام سے گرہ ہوگے بندہ بہت ہی مشکل سے آتا ہے آپ کا بھائی آ رہا ہے اگر آپ بیج رہے ہو آپ کی مرضی ہے پیسے آپ کے ٹائم آپ کا زائے ہونا میرا کچھ نہیں جانا میرا کام ہے آپ کو مشروع دینا بھائی کے طور پر باقی مرضی آپ کی ہے بیجو نہ بیجو میرا کمینٹ میں بتایا تھا کہ میں صبح اس ہی حوالے میں ویڈیو بنانے والا ہوں جی جی تاکہ لوگ میری ویڈیو اپنا بات کو سمجھتے نہیں ہے جو میں ریپلائے کرتے ہیں اس وجہ سے ہی میں جو ہے یہ کیو اینے ویڈیو بنا رہا ہوں یہ میری فرسٹ ویڈیو ہے انشاءاللہ ہر منت میری ایک کیو اینے ویڈیو آئے انشاءاللہ یہ ہے ہماری ویڈیو تقریباً ان کا چھے منت کو چینل ہو گئے ہیں اگلا سوال ہے حرون آسیف کی طرف سے انہوں نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے بلکہ جواب بھی ساتھ دے دیا ہے انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ لول پاگل ہو تم ایلو ایل پاگل ہو تم یار دبائی ملیشیا چلے جاؤ اس سے اچھا ہے ارننگ تو وہاں ترکی میں بیس ہزار سیلری لے کر کیا کرنا ہے اتنا کھجل ہو جانا بھی ہے تو تو ان کے آگے ایک ولید المروف ہے اور انہوں نے بولا ہے کہ ملیشیا میں کیا ہے میں ملیشیا میں ہوں پاگل بناو لوگو کو ملیشیا کے لوگ بھی بچے ہیں تو یار اصل میں بات یہ ہے خدا کا کھو کرو یہ بہین حرون نے بہت اچھی بات کی ہے اور باقیрь ملیشیا کی تو ملیشیا کی بھی اتنے خاصے حالات نہیں ہیں کئی تو کہہ رہا ہے کہ کراچی کی حالات بہت اچھا ہے چلیں بڑھتے ہیں یار اگلے اپنے سوال کی طرف خیر ساڑے یار کی نے پوچھا ہے ہاں بھائی جی میں چودہ گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہوں قسم سے کھالی ڈیوٹی چودہ گھنٹے ہے آیا میں استمبول بلکل سہی رہوں نے بولا ہے چودہ گھنٹے بھائی ڈیوٹی کرتے ہیں ہاں تو جیسا کہ پہلے بھی کمینٹ تو ان کو بتایا کہ چودہ گھنٹے کرتی ہے اپنا رمیش بھی کام کرتا ہے تو چودہ گھنٹے بارہ گھنٹے لی نہیں میں دس گھنٹے کرتا ہوں اچھا انہوں نے پھر اور دوسرا کمینٹ محمد خیر ساڑے یاردی نے کہا ہے کہ میرے پیارے بھائی آپ کبھی بھی ترکی مات تانا اور جہاں مرضی جاؤ خدا کے لیے بھائی جان یہاں مات تانا آگے آپ کی مرضی میرے ہم نام ہو پاکستانی بھائی ہونے کے لدناتے میں آپ کو منا کر رہا ہوں کیا نام ہے کیا نام خیر ساڑے یار کی کی نام ٹھینکی سو مچ آپ نے کمینٹ کیا میری ویڈیو میں ہر بندہ اس چیز کو سمجھ دنے ہیں جیسے کہ یہ بائی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے بائی کو چوری بیج رہا ہوں لیکن میں نے ان کو یہی بتایا کہ چوری نہ بیجو بہت زیادہ تینچن پریشانی ہے یہ جو لوگ میری ویڈیوز میں کمینٹ کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ جو مجھے کوئیسٹن پوچھنے ہیں کوئیسٹن پوچھنے سے پہلے میرے کمینٹس میں جو ہے جو بندوں نے کمینٹس کیوں سے ان کو آپ ریٹ کر لیں ہسن علی بھائی نے اپنا نمبر دی ہے 0332-ği- ہسن علی بھائی نے اپنا نمبر دیا ہے مجھے ویڈی ویڈیوز اپ پہ کال کرو مجھے کچھ انفرمیشن لگی ہے تو وہ سارا گئی بول چکے ہیں کہ یار وہ انسٹاگرام پہ ہی انہیں اگر کسی نے بات کرنی ہے تو وہ آپ کو ان کے انسٹاگرام کا لنک دسکرپشن میں آتی آت اسد glory پر میری پروفائل ای جب رحاہ لگا خورو کریں، میسج کریں یا کال کرنے انڈیا میں ترکی روپیز کا تو میں انہیں بول دیتا ہوں کہ محمد اسلام بھائی ترکی میں سلائی کا کام بہت اچھا ہے اس کے بعد ریٹ جو انڈیا میں ہے وہ بارہ لی رہا ہے اور سیلری کی بات کرے تو ترکی میں تقریباً بائیس سو اکیس سو پندرہ سو سولہ سو لی رہا مل جاتا ہے چلے جانا اگلے سوال کی جانم بڑھتے ہیں علی خان اوفیچل نے بولا ہے یہ سارے ڈینکی لگا کر گئے ہیں سلطان شاہ نے بولا ہے کہ آج کال ایران ترکی بارڈر کراسیم بغیر ویزے کے کیا پوزیشن ہے دینکی کہ یار جو پوزیشن ہے نا میرے ساب سے جو لوگ آتے ہیں یہاں پر ان کو پوچھنے لائک ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا ہے پاکستان سے بہت شوق سے آتے ہیں کہ میں ترکی جا رہا ہوں میں یورپ جا رہا ہوں جب بندہ یورپ کے لیے نکلتا ہے نا یہاں پر پہنچ جاتا پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہویا کیسے ہویا پیسے بھی زائے ہوئے ٹائم ویسٹ ہوا بہت مشکلات بھی آئی باقی یہ پہلے میں نے بتا ہے یہ دینک لگا کرنا ہے آگے ایک سوال ہے محمد رمیز کی جانب سے انہوں نے پوچھا بھائی ترکی آپ کیسے گئے اور آپ نے پاکستان میں ویزا کیسے لیا تھا اس کا انٹینٹ نمبر دیں یعنی ایجنڈ کا نمبر آپ سے مانگ رہے ہیں لائیو یوٹیوب میں نہیں بھائی میں اپنا ایجنڈ کا نمبر نہیں دے سکتا میں نے کیسے اپلائی کیا میں اس پر ویڈیو بناوں گا ٹھیک ہے یا بتا دوں نہیں وہ اگلی ویڈیو میں ہماری ہے اسلام علی بھائی انہیں پانچ دن پہلے پوچھا کہ ترکی کیسے آسکتے ہیں اور جوب کیسے ملے گی بھائی اگر آپ ترکی آجاؤ گے تو جوب بھی مل جاگی یار اور ترکی کے بارے میں ان کی ویڈیوز ہیں میری بھی ویڈیوز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی رامیش کے چینل کا لنک ہے ڈسکرپیشنے پلیز اس کو بھی سپورڈ کریں اس کے چینل کو سبسکرائب کریں رامیش علی بھائی آگے سفدر علی سفدر علی نے پوچھا کہ میں لہور سے ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ لہور سے کس طرح ترکی جایا جا سکتا ہے پلیز بتا دو نا بھائی بہت ہی سمپل ہے انسلام آباد میں بیسی ہے وہاں پر جاؤ وہاں پر جاؤ پر ریپلائی کرو آپ کو ویڈیوزا مل جاگی بلکہ آپ لاہور کی ہو تو آپ کے لئے بیسٹ ہے کہ آپ کونسولیٹ ہے ان کا سفارت کھانا لاہور میں تو سارا آپ لاہور میں جائیں بالکل آمر سیز صاحب کا اگلا سوال ہے ایک مہینہ پہلا انہوں نے پوچھا ہے ترکی سے گریز جانے کا طریقہ بتاؤ جا سکتے ہیں آسانی سے یا نہیں کتنا خرچہ آتا ہے گریز پہنچنے کا کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ خیر اس معاملے کا مجھے بھی پتہ نہیں ہے کنفرم نہیں ہے ٹھیک ہے اس پر بھی میں ویڈیوز بناوں گا چلے مجھے اس کا پتہ تھوڑا تھا تو آپ رامیش کے چینل کو سبسکرائب کریں یہ بھی ویڈیوز بناتا ہے میں بھی ویڈیوز بناتا ہوں چلے بھائی آپ کے پر موشن کے لئے شکریہ لیکن میں اس کے جواب دے دوں بھائی ترکی سب سے پہلے تو آپ ان کے چینل پر دیکھیں کہ ترکی کیسے آ سکتے ہیں اگر آپ ترکی آ جائیں تو یہاں بلکل نہ رکھیں کیونکہ جیسے اب میں شکپورہ کا ہوں اگر میں نے اسلام آباد جانا ہے تو میں لہور سے ایک بس پگڑتا ہوں ترکی کو ایزا بس ٹینڈ یوز کریں ان کے سوال کا جواب یہی دیتا ہوگا ترکی کو ایزا بس ٹینڈ یوز کریں گریس آگے جائیں گریس مسئلہ نہیں ہے گریس کام ہے اس کے بعد ایسی رانجا نے پوچھا ہے بھائی تو ڈنکی ویڈیوز چایا تھے ٹورتے لو جی میں نے پہلے بتا دیئے میں اپنی نیکس ویڈیو بتاؤں گا اس میں آپ کو فل بتاؤں گا کہ پاکستان سے ایران کا ویزا کیسے پلائی کرنا ہے بھائی بھائی سے ایدھر لیگل ہے بھائی روٹ میں لیگل ہوں میں پاسپورٹ پر آیا ہوں میں ڈنکی پر نہیں آیا ٹھیک ہے تارک جھڑ صاحب نے پوچھا میری برادری کا بنداز نے پوچھا بھائی ویزا کیسے لینا ہے پاکستان سے اور کتنا خرچاتا ہے یہ سوال کا جواب ابھی یار سیم یہ وہی قویشن ہے میں اس کی آپ کو فل بتاؤں گا میری نیکس ویڈیو ہے گی اپنی نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا میں نے پاکستان سے ایران کا ویزا کیسے پلائی کیا اس کے بعد پھر میں نے ترکی کا ویزا کیسے پلائی کیا ٹھیک ہے ایزی ہے کوئی ٹینچن ہے فل انفرمیشن کے ساتھ ایزی ہو کر ایک فل ویڈیو بنا ہوں گا شویہ بازاری نے پوچھا کہ مجھے بھی سٹے چاہیے اور کتنے عرصے میں سٹے ہوتا ہے تو بھائی جو سٹے یہاں نہیں ملتا ہے سٹے کے لیے آپ سب سے پہلے ترکی آنا پڑے گا ترکی کے لیے آپ کو ویزا پلائی کرنا پڑے گا جیسے آپ ترکی آ جائیں گے تین منت کے اندر آپ کو ٹی آر پی کے لیے پلائی کرنا پڑے گا اگر آپ ٹی آر پی کا پلائی ہو جائے تو دن وہ آپ کو ایک سال کے لیے سٹے دیں گے اگلا سوال ہے سباحت خان کا اور بھائی یہ سٹے پی پر کچھ نہیں ہے اس کا کوئی فیدہ نہیں اور کام کوئی نہیں ترکی میں ترکی لوگ خود بھوکھیں مر رہے ہیں وہ تو کسی اور کے اور کو کیا دیں گے باکھار سیوی وہ یہ ترکی میں نے لکھا ہے تو میں سباحت بھائی کو یہ پوچھ رہا ہوں کہ بھائی اگر وہ بھوکھیں مر رہے ہیں تو آپ ان کی کنٹری میں کیوں آ رہا ہے یار ترکی واقعی بھوکھا مر رہا ہے تو یہاں نہ خدا کے لیے خان بابا محمد امیر بھائی نے پو اگر وہ چاہتے ہیں کہ ڈینکی لگا کر آنا تو ان سے روکیسٹ ہے کہ آپ پڑے لکھو آپ سمجھدار ہو ڈینکی لگا کرنا ہو سبیسی بات ہے اگر آنا ہے تو ویزا پلائی کرو ویزا پڑا ہو یہاں پر یہاں پر جو زیادہ مشکل ہے وہ لینگویج کی ہے یہاں پر ترکیش لینگویج ہے انگلیش بہت ہی کام ہے تھوڑی سی ملتی جلتی ہے لینگویج ان کو ترکیش اور انگلیش اگر آپ کو آتی ہے تو موسٹ بیلکم آ جاؤ لیکن میرا مشورہ یہی کہ لیگل بھی نہ ہو یہاں پر کچھ نہیں ہے سیلیڈز اتنی زیادہ نہیں ہے جنان چلے جاؤ اٹلی چلے جاؤ پیمور نواز نے پوچھا what is the procedure for applying for Turkey یہ ہم آنڈی بتا چکے ہیں اگلا سوال ہے زین علی سپرا کی طرف سے اچھا بھائی جی ترکی میں کیا پولیس تو نہیں پکڑتی اور اگر میرے بھائی بھی وہاں ہے کہتا ہے کہ پولیس نہیں پکڑتی ہے یہاں پر جی بلکل یہاں پر پولیس بلکل بھی نہیں پکڑتی ہے کیوں نہیں پکڑتی خاص طور پر پاکستانیوں کی یہاں پر زیادہ رکھو ہے باقی یہ ہے کہ زیادہ رکھو ہے جو بلکل بھی نہیں پھر کرتے پولیس پکڑتی ہے کہ پولیس پکڑتی ہے اس میں پھر پکڑتے ہیں مجھے رکھو ہے میں نے پھر پڑتی ہے آپ کی بھی ویڈیو ہے جبران خان نے پوچھا کہ آج کال ترکی میں کام مل جاتا ہے یا نہیں ملتا ملتا مل جاتا ہے جی بلکل موست ویلکم کام کی یہاں پر ٹینچن نہیں ہے کام یہاں پر بہت زیادہ ہے آگے مشتاق احمد نے کہا کہ بردر اتنا پیسہ تو کراچی میں ازی ازی سے ہے اور وائی یو آرین ترکی اپنے گھر والوں سے دور ای انڈرسٹین ڈیر فیلنگ ایک ٹائم کا کھانا بنات تو بس تو موچ بورنگ لائف ایک چھوٹا روم ایک چھوٹا موبائل ایک بوت ایک ساڑھی ایک موبائل ایک چارجر بلکل صحیح بلکل صحیح مجھے لگتا کہ بھائی ترکی آگے واپس گئے ہیں سو ٹینکی سو مارا امریندر سین انڈیا سے پوچھ رہے ہیں ایک گال سانو تے دسو کہ ایک گال سانو تے دل تو پوچھو مسلم کنٹری تو آنو کچھ سمجھ دے پھر نون مسلم کنٹری ویچ کیوں جاندے ہو تے مسلم کنٹری ویچ پردہ کیوں نہیں ہے گا بہت اچھی بات کی ہے یہی ہمارے دل کی بات ہے کہ ترکی میں پردہ یار ہونا چاہیے اتنی ماشاءاللہ ڈیویلٹنگ کنٹری ہے بات صرف یہ ہے کہ یہ جو ترکی ہے وہ ساتھ ہے یورپ کے جی جی تو ان کو دیکھ کر آگے انہوں نے پوچھا کہ ہم انڈیا والے چیز پر کہہ سکتا کیونکہ یہ ختم نہیں ہونے والا میرے بھائی کیونکہ مرضی کوشش کر رہا وہ انڈیا والے ہیں تو انہوں نے اس لیے پوچھا کہ یار آپ پاکستانی جو مسلمان ہو تو آپ اپنے مسلم کنٹری میں جاؤ تو اپنے مسلم کنٹری میں کیوں جا رہے ہو تو بھائی کمانے کے لیے کہیں بھی جانا کوئی تانہ نہیں ہے اور باقی یہ ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہونا یہ پردہ نہیں ہے پردہ بندوں کی آنکھوں پر ہونا چاہیے بندوں کو اپنے دماغ پر ہونا چاہیے کنٹرول ہونا چاہیے اور دیکھنے نہیں چاہیے دبانگ جگوار چینل نے پوچھا ہے کتنے دن کا سٹیٹ دیتے ہیں سیون ڈے کا سٹیٹ دیتے ہیں بھائی سیون ڈے کا بھی ہوتا ہے سیکس بند کا بھی ہوتا ہے ایک ایر کا بھی ہوتا ہے حروم خان افیشل نے پوچھا کہ بھائی آپ کہاں کے دہنے والے ہو میں لہاور سے ہوں بھائی میں گجرہ مالا سے ہوں تو اسمان الہی نے پوچھا بس وہاں کام کے کیا حال آل ہے کوئی آل نہیں سلام بھائی کام کچھائے کام کے یہاں پر جو حالات ہیں یہاں پر یہاں کہ کام مل جاتا ہے لیکن بھارش ہو رہی ہے کام کام کے ٹینشن نہیں ہے کام کوئی کام ہے سیلری بہت زیادہ کام ہے آگے حافظ عمران صاحب نے پوچھا سلام بھائی میں خود ترکی میں ہوں چھے منت سے چھے منت ہو گیا ادھر کام کے حساب سے تنہا ملتی ہے اور میں خود ادھر بائک کا کام کرتا ہوں بائیسو لیرہ تنہا ہے اور تین سو روٹی کا ملتا ہے اچھا ہے اگر یہ بندے کمنٹ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے اپنا یہ کمنٹ کیا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان سے یہ ہفظ عمران صاحب کو کمنٹ سننے تھا میں نے ان کو کال بھی کی تھی ہفظ عمران صاحب انہوں نے مجھے نمبر بھی دیا تھا اپنے کمنٹ بوکس میں نے ان کو کال کی تھی کہ یار آو مجھے کافی لوگوں نے کمنٹ کیا کہ بائی کا یہاں پر کام وغیرہ تو انہوں نے آگے سے پوچھا ہے کہ بائیسو میری تنہا ہے یعنی مکانیک ہے اور تین سو مجھے روٹی کے دیتے ہیں یعنی پچیس سو لیڈا پاکستانی سیونٹی فائی توزان روپیز باقی اس بائی کی بات ہے اور ادھر آنے کا فائدہ نہیں مستقبل نہیں بن سکتا ادھر جتنے پیسے بندہ پاکستان کما سکتا جی بل بول تو انشاءاللہ بائی کے ساتھ میں ویڈیو بناؤں گا ان کو پھر دوبارہ سمیں کال کروں گا ان کا انٹریو دوں گا اور آپ کو دکھاؤں گے یہ کام کیا کرتے ہیں سر اور بھی کافی ہیں تقریبا لائنے لگی ہوئی ہیں تقریبا 400 سوال آیا لیکن ابھی بارش بہت ہو رہی ہے جن جن لوگوں کے کمنٹس رہ گئے ہیں ان لوگوں کے کمنٹس جو میں ریڈ کروں گا نیکس منت میں ایمسوس اور جن کے کمنٹس میں نہیں ریڈ کر سکا باقی رام بھی شیئر اس کے چینل پر جاؤ نیچے لنک ہے ڈسکریب چینل میں اس کے چینل کو بھی سبسکرائب کرو اس کے سپورٹ کرو میرا جو پہلا چینل تھا وہ بلاک ہو گا اس پر تقریبا ایک ہزار سبسکرائبر تھا تو یار میں نے ابھی چینل بنایا تو یار مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرور ہے انشاءاللہ تو باقی اگلی ویڈیو میں ملیں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بارش ہو رہی ہے اس وجہ سے مجھے جانا پڑا ہے تھینکس فار واشنگ اللہ حافظ موسیقی